بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت زبدست چلیبی کی ریسپی جو کہ میٹھے میں تو ہر کسی کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ گھر میں بنانا بھی انشاءاللہ بہت ہی آسان ہے آپ لوگ جب بنائیں گے ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے چلیبی کی ریسپی بہت ہی پرفیکٹ بنے گی اور بہت ہی ریسپی بنے گی چلیے اس کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ایک باول اور اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک کب میدے کا یہ جو ہے میں ایک کب میدے کی ریسپی بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کونٹیٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم شامل کریں گے تقریباً ہاف ٹیس کپون کے قریب بیکنگ پاودر بیکنگ پاودر نہ ہو تو اس کے اندر بیکنگ پاودر سے بھی ہاف جو ہے میٹھا سوڈا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ایک چھوٹکی کے قریب شامل کریں گے یہاں پر زردہ کلر اور یہاں پر ہم شامل کریں گے دہیں دہیں جو ہے ہم نے روم ٹیپ پریچر لینی ہے دو ٹیپ ون ٹو ٹیپ سپون کے قریب اس میں ہم دہیں کو ہاں جو شامل کر دیں گے اور اس کو ایک دفعہ چمت کی مدد سے ہلا دیں گے اور اس میں ہم نے جو ہے ہلکا ہلکا پانی شامل کرنا ہے زیادہ پانی اچانک سے نہیں شامل کر دینا کیونکہ پھر یہ پتلہ بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم دیکھئے گا کس طرح سے آرام رام سے اس کے اندر جو پانی ہے وہ شامل کریں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے الحمدللہ سے آپ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے بہت ہی اچھی لگے گی پونا کپ کے قریب یہاں پر جو پانی ہے وہ میں نے یہاں پر شامل کیا ہے اور یہ دیکھیں بیٹر ابھی ہلکا سا سکتا ہے ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے کیونکہ جب ہم اس کی آگے سے کریں گے میکسنگ تو یہ ہو جائے گا خود با خود ہی یہ صحیح پھر سے وہی بات پیڈیو اچھی لگے وڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیرس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگ دیا جی ویورس یہ دیکھیں وہی دیسی طریقہ ہمارا ہاتھ کی مدد سے ہم نے چمچ کو کیا ہے صاف اور اس کو ہم نے ہاتھ سے اچھی طرح سے اس طرح سے جو ہے اس کو میکس کرنا ہے اچھے سے اس کی پھینٹی لگا دینی ہے تاکہ جو یہ امیزہ ہے وہ بہت ہی زبردہ سا فلفی سا ہو جائے جی ویورس یہ دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں یہاں پر مجھے اس کو اچھے سے میکسنگ کرنے میں آپ نے ہاتھ کی مدد سے ہی کرنا ہے کیونکہ یہ اس کی جو میکسنگ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹڈ ہے یہاں پر جلیبی بنانے کے لئے ہم نے اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اس کی گھٹلیاں مگر ہیں وہ ایک جان ہو جائیں جی ویورس یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کا بیٹر چاہیے دیکھیں کتنا زبردہ سا اور فلفی سا یہ بیٹر اس کا تیار ہوا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ الحمدللہ سے آپ لوگ جب ٹرائی کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھے لگے گی جی ویورس یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں اس لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے تاکہ اچھے سے پتہ لگے اور یہاں پر ایک لئے ہے ہم نے پیارے سے کڑھائی اس کے اندر ہم شامل کریں گے پونہ کپ کے قریب پانی پانی شامل کیا ہے پونہ کپ اب اس کے اندر ہم چینی شامل کریں گے جو کہ ہم میں چاہیے ایک کپ اس کی چاشنی بنانے کے لئے جی ویورس یہ دیکھیں اس کو جو ہے ہم نے اچھے سے جو ہے میلٹ ہونے دینا ہے اور اس کو ہم نے شیرے کو تیار کر لینا ہے اور اس کے اندر میں شامل کروں گی تین ادر چھوٹی الائچی کھول کر بھی شامل کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹکی اس کا جو ہے پاودر بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں جی ویورس یہ دیکھیں اچھی طرح سے چمچ ساتھ کے ساتھ چلاتے جانا ہے کیونکہ ہمیں جو شیرے ہے اس کا وہ بلکل بھی ایک تار یا دو تار کا بلکل بھی نہیں چاہیے اس کا جو بس اتنا ہونا چاہیے کہ جب ہم اس کو چمچ کو ہاتھ لگائیں تو اس کا جو شیرے ہے وہ اچھے سے جو ہمارے ہاتھوں پر یہ دیکھیں اس طرح سے چپکنے لگ جائے ہم نے اس کو جو ہے ایک تار یا دو تار کا بلکل بھی نہیں بنانا ہم نے اتنا بنانا ہے کہ یہ ہاتھوں پر جو ہے چیپکنے لگ جائے یہاں پر ہمارا شیرہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں اب اس کے اندر شامل کروں گی تقریبا ون ٹیبل سپون کے قریب لیمن کا جوس تاکہ جو شیرہ ہے وہ بالکل بھی جمع نہ ہاں اور یہاں پر ہم نے لیا ہے کیچپ والی بوتل اگر آپ کے پاس کیچپ کی بوتل وغیرہ نہیں موجود تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ جو ہیں شاپر وغیرہ کی مدد سے بھی جو جلے بھی ہے وہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو شاپر کی مدد سے بنانے کا طریقہ بھی ضرور بتاؤں گی یہاں پر تھوڑا سا ہم چیک کریں گے کہ آئل ہمارا کتنا گرم ہوئے ہیں اور یاد دے جس چیز میں آپ نے جلے بھی بنانی ہے وہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے یعنی کہ پین وغیرہ ہونا چاہیے کڑاہی وغیرہ میں ہم نے نہیں بنانی اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو ہے یہ جلے بھی جو بنانی سٹارٹ کر دینی ہے اس طرح سے ہم اس کو گھوماتے جائیں گے اور جو آخری ہوگا اس کو اس کے اوپر چھوڑ دینا ہے تاکہ جو جلے بھی ہے وہ کھولینا بہت ہی آسان ریسپی ہے انشاءاللہ سے اور بنانا بھی بہت آسان ہے اور مزیدار ہوئی یہ بہت زیادہ تیار ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ جلے بھی جو ہے گرم گرم ہو تو کتنی مزے کی بر لگتی ہے تو آپ لوگ جب گھر میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی جو ہے ایک کب میدے سے جلے بھی کھا لے گی جیویس یہ دیکھیں الحمدللہ سے کتنی خوبصورت اور گرم مٹالسی ہماری جو جلے بھی ہیں یمی سی تیار ہو رہی ہیں یقینا آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا اس کو دیکھ کر آپ لوگوں نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے کمیٹس میں بتانا ہے میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں آسان سے آسان اور بچڑ میں جو ریسپی ہوتی ہے وہ شیئر کیا کروں جیویس یہ دیکھیں اس کی ہم نے سائیڈے کر دینی ہے ہلکی سی چینج تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے بھی جو ہے پک جے اور تھوڑی سی کرسپی ہو جائیں جیویس یہ دیکھیں اس کو پکنے میں تقریباً تین سے چار میرٹ لگے ہیں دونوں سائیڈوں سے پکنے سے اور جب یہ کرسپی سی ہو گئی تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے الگ بٹن میں اچھے سے آئل کو جو ہے ہم نے ریموف کر دینا ہے اس طرح سے اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت اور ہماری گول مٹول سی جو جلیبی ہے وہ تیار ہوئی ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست جیویس یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو ہے ساری نکال لینی ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہم نے شیرہ اس کا تیار کر کے رکھا تھا اس کے اندر ہم نے اس کو کر لینا ہے ڈیپ گرم گرم جلیبی کو ہی شیرے کے اندر ہم نے ڈیپ کر لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ ہمارا جو شیرہ ہے وہ تھنڈا ہو گیا تو اس کے نیچے جو ہے ہلکی سی آنچ جلا لیجئے گا جیویس اب اس کو ہم نے شیرے میں کر دینا ہے ڈیپ یہاں پر جو میں نے ییلو کلر لیا ہے وہ اس وجہ سے لیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر ییلو جلے بھی بھی تیار کر کے جو ہیں بیشتے ہیں اس لئے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ ہی میں بنا کر شیئر کرتی ہوں آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کی کنٹری میں کس کلر کی جلے بھی بنای جاتی ہے وائٹ بھی بنای جاتی ہے اور اورنج بھی بنای جاتی ہے آپ لوگوں نے ضرور مجھے شیئر کرنا ہے میرے سے یہ بات جیویس یہ دیکھیں جب آپ اس کو شیرے کے اندر اس طرح سے دیپ کر دیں گے تو یہ جلے بھی خود ہی شیرے کو جو ہے اپنے اندر جرپس کر لے گی اور یہ بہت ہی زبادر سی جو ہے تیار ہو جائے گی اس کو ہم نے ایک منٹ کے بعد اس کو نکال لینا ہے شیرے کے اندر سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہماری ججلے بھی ہے بہت ہی لا جواب تیار ہوئی ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا جیویس یہ دیکھیں اس کو جو ہے میں شیرے سے بالکل فوراں ہی نکال لوں گی ایک منٹ کے بعد کیونکہ جب شیرے کے اندر ہم اس کو ڈالتے ہیں تو یہ شیرے کو اپنے اندر جو ہے جسٹ کر لیتی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اگر آپ کی بھی کوئی فرمائش ہو تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی آپ کی فرمائش کو بھی پورا کرنے کی جیویس یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے اور جو جلے بھی ہیں باقی تیار کر لینی ہے زودسی اور گول مٹالسی یہ ایک کپ میدے کی دیکھیں گا کتنی ساری جو ہے پلیٹ بھر کر جلے بھیا تیار ہو جائیں گی کہ جسے ہم پوری فیملی جو ہے کھا سکتی ہیں یہاں پر یہ جو دو دن جلے بھی ہیں وہ آپس میں جھوڑ گئی ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے بزار میں بھی اس طرح سے جھوڑی ہوئی مل جاتی ہیں اور آئل سے نکالنے کے بعد ہم نے اس کو فوراں شیرے کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر جو میرا شیرے ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تھا لیکن میں نے اس کے نیچے جو ہے ہلکی سی فلیم کو اون کر لیا تھا تاکہ یہ جو ہے نارمل سا رہے دیوی ورس یہ دیکھیں اب اس کو بھی اسی طرح سے جو ہے ہم نے شیرے کے اندر چھوڑ دینا ہے اور اس کی دونوں سائیڈوں کے اس کے اندر ڈپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نکال لینا ہے دیوی ورس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہماری زبردستی جو جلیبی کی ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے جتنی یہ زبردست دیکھنے میں لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی یہ انشاءاللہ سے بہت ہی لا جواب ہوگی آپ لوگ ضرور ٹرائی کرے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی جو یہ جلیبی کی ریسپی ہے وہ بھی بہت پسند آئی ہوگی اور جاتے ہوئے پھر وہی بات ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے چلتی ہوں ملیں گے آنے والی اور آسان ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اور ہاں جلے بھی ٹرائی کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ